اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے شہاب الدین محمد شاہ جہان کے بارے میں سولہ سو ستائیس میں جہانگیر کا انتقال ہوا جنوری سولہ سو اٹھائیس میں جہانگیر کا بیٹا شاہ جہان بادشاہ بنا شاہ جہان کا اصل نام خرم تھا تخت نشین ہونے کے بعد اس نے شہاب الدین محمد شاہ جہان کا لقب اختیار کیا شہزادہ خرم کی ولادت پندرہ سو بانوے میں لاہور میں ہوئی اکبر کی ایک بیوی رکیہ سلطانہ نے اسے گود لے لیا خرم کی تعلیم و تربیت کی خاطر خصوصی توجہ دی گئی بہت سے عالم اور فاضل لوگوں کو اسے تعلیم دینے پر معمور کیا گیا خرم نے جلد ہی مرواجہ تعلیم سے فراغت حاصل کر لی اور فنے سپا گری سیکھنے کی طرف توجہ دی اس سلسلے میں اس نے شمشیر زنی، تیر اندازی، نیزہ بازی، شہ سواری اور بندوق چلانے کے فن سیکھے نوجوانی میں ہی اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کی شورت ہو گئی تھی سولہ سو دس میں خرم کی پہلی شادی ہوئی اور سولہ سو بارہ میں اس کی دوسری شادی ارجمند بانوں سے ہوئی جس کے بعد اسے ممتاز محل کا خطاب ملا انہی دنوں اسے ولی اہد کے لیے مقصوص جاگیر ملی شہزادہ خرم نے جانگیر کے اہد میں نہیت اہم نویت کی مہمات سر کی ان میں میوار کے راجہ کو عطاعت پر مجبور کرنا اور دکن میں احمد نگر کے حاکم کو مغل دشمنی سے باز رکھنا شامل ہے جانگیر بھی شہزادہ خرم کی صلاحیتوں کا مطرف تھا اور ہر لحاظ سے اس کی غوصلہ فضائی کرتا تھا شاہ جہاں کا دور حکومت مغلیہ دور کا سنہری زمانہ کلاتا ہے کیونکہ اسے ایک وسیع اور خوشحال ریاست ورسے میں ملی تھی ریاست میں امن و امان تھا شاہ جہاں ایک پڑھا لکھا اور سلجہ ہوا انسان تھا وہ ایک فرض شناس اور جفاکش حکمران تھا والا انتظام میں سلطنت نظم نسق اور عدل و انصاف کے لحاظ سے دوسرے حکمرانوں سے بہت بہتر تھا شاہ جہاں کے دور حکومت میں سنت و حرفت تجارت فن تعمیر اور علم و عدب میں بہت رکھی ہوئیں شاہ جہاں نے دربار میں غیر اسلامی رسمات اور سجدہ تعظیمی کو ختم کر دیا اس نے کمری سن راج کیا اس نے اپنے دربار میں اسلامی تقریبات بڑے احتمام سے منانے کا احتمام کیا شاہ جہاں کا اہد حکومت مغلیہ دور کی ثقافت اور فن تعمیر کے عروج کا زمانہ تھا اس نے آگرہ میں اپنی چہیتی بیوی ممتاز محل کی قبر پر تاج محل تعمیر کرایا جس کا شمار دنیا کے ساتھ بڑے اجائبات میں ہوتا ہے یہ تمام امارت سفید سنگ مرمر سے تیار کی گئی تاج محل کا گمبت بہت ہی خوبصورت ہے دریاج جمنا کا پانی تاج محل کو چھو کر گزرتا ہے مقبرے کا اردگرد بڑا خوشنما باغ ہے یہ ایک ایسی امارت ہے جسے بار بار دیکھنے کو دل چاہتا ہے دلی کا لال قلعہ بھی شاہ جہاں نے تعمیر کروایا اس کے اندر رنگ محل کی امارت دیوان خاص اور دیوان عام قابل دین ہیں جن میں سرک سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے شاہ جہاں نے دہلی میں جامعہ مسجد بھی تعمیر کرائے شاہ جہاں نے لاہور میں شالہ مارباگ تعمیر کرائیا جس کا شمار دنیا کے خوبصورت واہوں میں ہوتا ہے باگ کے اندر نہریں اور فوارے روان ہیں لاہور میں اسی اہد میں جہاں گیر کا مقبرہ تیار ہوا اس کے کونوں پر چار منار ہیں مقبرے کے گرد خوبصورت باگ ہے مقبرہ جہاں گیر کے قریب ہی اس کے وزیر اور ملکہ نور جہاں کے بھائی آصف جاہ کا مقبرہ ہے اس کا گمبت بلب نمہ ہے نور جہاں کا مقبرہ بھی شادرہ لاہور میں واقع ہے یہ بڑی ہوادار امارت ہے شاہ جہاں کے اہد میں لاہور کے قلعہ میں شیش محل تعمیر ہوا اس میں شیشیں اس طریقے سے لگائے گئے کہ دیکھنے سے تلک رکھتے ہیں شیش محل کے قریب ہی نو لکھا بارہ دری کی امارت ہے جسے ہم نو لکھا بارہ دری کہتے ہیں اس امارت میں سنگ مرمر کو کھود کر اس میں رنگ برنگے قیمتی پتھر جڑ کر پھول اور پتیاں بنائی گئی ہیں لاہور میں اسی زمانے میں مسجد وزیر خان تعمیر کرائی گئی جس پر بہترین پچکاری کے نمونے موجود ہیں اس مسجد کے منار اپنی وضاقتہ کے لحاظ سے منفرد ہیں اس امارت پر ایران کے فن تعمیر کا اثر نمائی ہے شاہ جہاں نے تھٹھا میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کرائی جس کے اندرونی گمبت پر سبد رنگ کے حاشی بہت خوبصورتی سے بنائے گئے ہیں شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرہ بیگم نے آگرہ میں جامعہ مسجد بنوائی اس کے اوپر تین گمبت بنے ہوئے ہیں شاہ جہاں